موسیقی جائے شریشام دوستو راجستان کے خاتو شام مندر کا ذکر تو آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا جہاں ہر سال کروڑوں شرد دھالو دور دور سے آ کر درشن کرتے ہیں اور بابا شام سے اپنے من کی مرادیں مانگتے ہیں اسی لیے تو انہیں ہارے کا سہارا بھی کہا جاتا ہے لیکن آج بھی کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پوری جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے وہ بابا کے دربار میں ماتھا دیکھنے نہیں آ پاتے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم خاتو شام جی سے جوڑی ساری انفورمیشن کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں تو اینڈ تک بنے رہیے میرے ساتھ دوستو ویسے تو بابا کے دربار میں پورے سال ہی میلہ لگا رہتا ہے لیکن خاتو شام کے فالگن میلے کی بات ہی کچھ الگ ہے جو کی فالگن ماس سے شروع ہو کے ہولی کے دن تک چلتا ہے اور ساتھ ہی لوگ یہاں دور دور سے ہولی کھیلنے بھی پہنچتے ہیں ویسے تو سال میں کسی بھی ٹائم آ کے یہاں درشن کر سکتے ہیں لیکن فالگن میلے کے دوران رنگر سے خاتو دھام تک کی سولہ کلومیٹر پیدل یاترہ آپ کے جیون میں ہمیشہ کے لیے یادگار رہ جائے گی تو چلیے پہلے آپ کو بتا دیں کہ خاتو دھام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد کرتے ہیں آگے کی چرچہ اور ساتھ ہی آپ کو فالگن میلے کے کچھ رنگ بھی دکھاتے ہیں دوستو خاتو دھام راجستان کی سکر جلے میں استطعت ہے ٹرین اور فلائٹس ایزیلی اویلیبل ہو جائیں گے اور جہپور سے خاتو دھام کی دوری ہے کیول ستر کلومیٹر جس میں آپ کو لگ بگ ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم لگ سکتا ہے اور جہپور سے آپ کو یہاں تک کے لیے ڈائریکٹ بسز بھی مل جائے گی یہ تو ہو گئی سیدھا مندر تک پہنچنے کی بات لیکن اگر آپ بابا شام کے فالگن میلے کا آنند لینا چاہتے ہیں تو میلے کے ٹائم میں آپ سب سے پہلے پہنچ جائیے رینگس تک جو خاتو سے 16 کلومیٹر پہلے جہپور اور خاتو کے بیچ میں پڑتا ہے میلے کے ٹائم رینگس کا جو بریج ہے بلکل وہیں سے ہوتی ہے خاتو دھام پیدل یاترہ کی شروعات اس ٹائم پہ رینگس سے خاتو تک کا راستہ کیول پیدل یاتریوں کے لیے کھلا رہتا ہے جو لوگ ویکل سے آ رہے ہیں انہیں رینگس سے 21 کلومیٹر آگے پلسانہ ہوتے ہوئے دوسرے راستے سے خاتو دھام تک پہنچنا ہوگا پیدل یاترہ کے بلکل شروعات سے ہی آپ کو اس طرح کے جھنڈے دیکھنا شروع ہو جائیں گے جنہیں یہاں کی لینگویج میں بابا کے نشان کہتے ہیں شردھالو اپنی پیدل یاترہ کے دوران ان نشان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور مندر پہنچ کے انہیں بابا کو ارپیت کر دیتے ہیں اور کچھ شردھالو تو رینگس میں ہی اپنے چپل جوتے وغیرہ اتار کے آگے کی یاترہ ننگے پاؤں بھی کرتے ہیں تو چلیے ہم بھی رینگس سے شروع کرتے ہیں خاتو دھام کے لیے اپنی پیدل یاترہ میلے کے ٹائم یہ راستہ 2400 گھنٹے چلتا رہتا ہے آپ چاہے دن میں آئے یا رات میں راستے میں شردھالو کی بھیڑ کے ساتھ ساتھ آپ کو کافی سارے بھندارے اور سجے ہوئے پندال ہمیشہ کھلے ملیں گے دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ بابا شام مہا بلی بھیم کے پرپوتر اور مہا دیو کے ارادک ہے اور ان کا اصلی نام ہے بربرک مہا دیو سے انہیں وردان میں تین بان ملے تھے جن سے یہ تینوں لوگوں پر ویجے پرابت کر سکتے ہیں اسی لیے انہیں تین بان دھاری بھی کہا جاتا ہے اور ساتھ ہی ان کا ذکر مہا بھارت میں بھی کیا گیا ہے جب کورو اور پانڈو کے بیچ یدھ ہوا تب بھگوان کرشن کو یہ شنکہ تھی کہ اگر بابا شام نے کورو کی طرف سے یدھ کیا تو پانڈو کی ہار نشچت ہے اسی لیے شری کرشن نے بربرک سے ان کا سر دان میں مانگ لیا اور اپنا شیش دان کرنے کے بعد بربرک کو شری کرشن سے یہ وردان ملا کہ وہ کرشن کے روپ میں پوجے جائیں گے اس کے بعد انہیں شیش کے دانی بھی کہا جانے لگا اور بھگت آج شری شام کے نام سے ان کی پوجا کرتے ہیں تو اسی طرح جیکارے لگاتے ہوئے آپ لگ بھگ پانچ گھنٹے میں رنگس سے خاتو دان کی دوری تیع کر لیں گے اور یہی پہ آپ کو ایک بڑا سا گیٹ دکھائی دے گا جسے تورن دوار کہا جاتا ہے اس کا مطلب آپ خاتو گاؤں میں انٹر ہو چکے ہیں انٹر ہونے کے بعد کچھ دور چلنے پہ مندر سے قریب دو کلومیٹر پہلے آپ کو لائن میں لگنا ہوگا لائن کی دوری اور ٹائم بھیڑ کے اکوڈنگ کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور لائن میں آپ کو ایک گھنٹے سے لے کر پانچ سے چھ گھنٹے کا ٹائم بھی لگ سکتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ٹائم پہ شردہ لو کی بھیڑ کتنی ہے پرشاد وغیرہ کی دکانیں آپ کو شروع سے اینڈ تک ملتی رہے گی اور خاتو شام میں مکھے روپ سے چورمے کا پرشاد لگایا جاتا ہے درشن کے لیے آپ کو کسی بھی طرح کا ریجیسٹیشن یا ٹوکن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو آرام سے بابا کے درشن کرنے کے بعد آپ چاہے تو یہاں سٹے بھی کر سکتے ہیں ہوتلز درمچالا کی سویدہ یہاں آرام سے اویلیبل ہو جائے گی یا آپ چاہے تو سیدھا یہاں سے بس پکڑ کے واپس رینگس تک بھی آ سکتے ہیں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے کافی سارے ڈاؤٹس کلیر ہوئے ہوں گے پھر بھی آپ کے کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نئے سفر میں تب تک کے لیے ہر ہر مہادیو ملتے ہیں